بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زائد پرویز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین سپریم کورٹ کا پنجاب اسمبلی کی آرکین سے لیٹڈ بڑا فیصلہ سامنے ہے اس کو اگر میں سادر الفاظ میں بتاؤں تو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی انسان اپنی پارٹی پولیسی کے خلاف کسی اور کے حق میں اور سمت میں ووٹ ڈالے گا اس کا ووٹ کاؤں نہیں ہوگا یعنی عدم اعتماد یا کسی اور صورت میں ناظرین اگر یہ فیصلہ پہلے آتا تو پاکستان کے پرائیم میرسٹر نمیران خاند صاحب بھی رہتے اور سیم پنجاب عثمان بزدار صاحب بھی رہتے ناظرین سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اطلاق کی بات کریں تو آئینری مائرین کے مطابق اس فیصلے کا اطلاق اس دن سے ہوگا جس دن سے صدر پاکستان نے ریفرنس سپریم کورٹ کو فائل کیا تھا یعنی صادر پاکستان نے جس دن سپریم کورٹ کو یہ ریفرنس بھیجا کہ یہ بتائیں کہ ہاؤس ٹریڈنگ کو کیسے روکا جائے اور منعرف عرقین کا ووٹ کاؤںڈ ہوگا یا نہیں اس دن سے اس فیصلے کا اطلاق ہو سکتا ہے اگر اس دن کے بعد کسی بھی منعرف عرقین نے ووٹ ڈالا ہوگا تو وہ کاؤںڈ نہیں ہوگا اور حمدہ شباز کو سیم پنجاب بننے کے لیے ایک سستانوے ووٹ ملے تھے جن میں پچیس عرقین کو نکال دیں تو باقی ایک سو بتر عرقین بچتے ہیں اور ابھی تک ان کے پاس چودہ ووٹ کم ہے کیونکہ حمدہ شباز کو سیم پنجاب کے لیے ایک سو چھاسی ووٹ درکار ہیں یہ کنفرم ہے کہ ایک سو چھاسی ووٹ لینے والا ہی سیم پنجاب بن سکتا ہے ناظرین اگر پنجاب میں نمبر آف گیم پر نظر ڈالیں تین سو اکتر ہے ٹوٹل عرقین تین سو اکتر ہے اور پی ٹی آئی کے پاس ایک سو ترین سٹھ سیٹھے ہیں پی ایم ایل این کی ایک سو پینٹ سٹھ کافلی کی دس پیپر پارٹی کی ساتھ ازاد میریوار چار اور ایک رائے یاک اور ایک چودرین سالنے خان صاحب کے پاس ہے اس طرح ٹوٹل عرقین پنجاب سمبلی تین سو اکتر بنتے ہیں اور اس کا آدھا ایک سو چھاسی درکار ہے سیم پنجاب بننے کے لیے درکار ہیں پچیس سر اکان ناظرین منعرف ہو گئے ہیں ان کا ووٹ کاؤن نہیں ہوگا اس طرح پی ٹی آئی کے ایک سو ترین سیٹھ میں سے پچیس سر اکان کو اگر نکال دے تو باقی ایک سو اٹھاون بہتتے ہیں اور اگر دس کافلی کے شامل کریں تو اس طرح پی ٹی آئی کے ووٹ کی اتداد ایک سو اٹھاون بن جاتی ہے پی ایم ایل این کے اگر ٹوٹل سیٹوں کی بات کرے تو پنجاب سمبلی میں ایک سو پینٹس سیٹھیں مجود ہیں سات پیپر پارٹی کے اگر ملال ہیں چاند ایک رائے حق چار ہزار میڈوار اور اس طرح ان کے پاس ایک سو ستر ووٹ بنتے ہیں اور پچیس ووٹ انہوں نے منعرف ارقین کے لیے تھے جو ان کے پاس دو سو دو ووٹ بننے چاہیے تھے لیکن پھر بھی پی ایم ایل این کو ایک سستانوے ووٹ پرے تھے اور باقی پی ایم ایل این کے پانچ اپنے ہی منعرف ارقین ہیں جو پی ایم ایل این کو ووٹ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں اور انہوں نے جو عدم اعتماد ہوئی تھی اس میں پی ایم ایل این کو ووٹ نہیں ڈالا اور اس طرح ٹوٹل تیس بندے ناظرین منعرف ہو چکے ہیں ٹوٹل تیس بندے اسمبلی سے نکل چکے ہیں اور پیچھے بچے ایک سو بتر ارکان نولی کے پاس اور ایک سو اٹھار سٹھ پی ٹی آئی کے پاس ہیں جبکہ سی ایم پنجاب بننے کے لیے دونوں کو ایک سو چھاسی ووٹ درکار ہیں اور جو بھی سی ایم پنجاب بننا چاہتا ہے اس کو ایک سو چھاسی ووٹ حاصل کرنا پڑیں گے اور ابھی تک دونوں پارٹیوں کے پاس ایک سو چھاسی ووٹ پورے نہیں ہو رہے اور جس سے ناظرین صاف لگتا ہے کہ پجاب میں صبحی اسمبلیوں پر دوبارہ الیکشن ہوں گے اور ناظرین حمزہ شباز کے پاس ایک آخری چانس بچا ہے اگر وہ یہ چانس حاصل کر لیتے ہیں تو وہ سی ایم پنجاب بن سکتے ہیں اگر ان کے پچا پانچ منعرف ارقین بھی ان کو ووٹ ڈالنے ہیں اور اس کے علاوہ دس کافلی کے ارقین بھی ان کو ووٹ ڈالنے میں شامل ہو جائیں تو حمزہ شباز اس صورت میں سی ایم پنجاب بن سکتے ہیں کیونکہ ایک سو بتر سے ڈیریکلی حمزہ شباز کی سیٹیں پندرہ ملال ہیں تو ایک سو ستاسی بن جائیں گی جس صورت میں حمزہ شباز سی ایم پنجاب بن سکتے ہیں ناظرین اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیریکل کو پریس کرنا نہ بولیے گا تھا کہ میں نیکس آنے والے انفرمیٹیو ویڈیوز بسانی آپ تک پہنچ دی رہیں موسیقی